بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ نے بینہ پائلٹ اڑنے والا بلیک ہاگ ہیلیکپٹر تیار کر لیا امریکی عبدوز کی روسی سمندری حدود کی خلاف ورزی دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے سہولتکاروں کا نیٹ ورک توڑنا ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تاریخ میں پہلی بار عرم ممالک میں اسرائیلی فوجی افسر کی تائناتی پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومیر سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف یوکرین کے محاذ پر کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونی کا رابطہ جو کہ دھمکیوں میں بدل گیا امریکی اور فرانسی صدر کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو یوکرین پر حملے سے باز رہنے کی دھمکی یوکرین میں مزید جنگ کا خدشہ بڑھ گیا امریکی اور روسی صدروں کی ٹیلی فونی گفتگو میں ایک دوسرے کو دھمکیاں یوکرین پر حملہ کیا گیا تو روس کو بھاری کیمت چکانا پڑے گی امریکی صدر جو بائٹن کی روسی صدر ولادی میر پیوٹن پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کی گئی فرانسی صدر نے بھی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو پون کر کے جنگ کے سنگین نتائج سے اگہ کیا روس کی جانے سے یوکرین پر حملے کی صورت میں یورپ کے سخت رد عمل کا بتا دیا کئی ممالک نے شہریوں کو ملک چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی امریکہ نے یوکرین سفارت خانے سے نان ایمرجنس سٹاف کو لوٹنے کی ہدایت جاری کر دی سٹیٹ اپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سرحد پر مسلسل روسی فوج میں آزافے سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے روس کا کہنا ہے کہ بے بنیاد پر آپ گینڈے کے باس یوکرین میں روسی ملازمین کے خلاف اشتیال انگیزی کا خدشہ ہے جس پر سفارت خانے میں حملے کی تعداد کم کر دی گئی ہے برطانوی وزیر دفاع نے اپنے شہریوں کو یوکرین سے جلد از جلد نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی طرح یوکرین سے شہریوں کو نکالنے برطانی وفواج نہیں آئیں گی نیدرلینڈ نے بھی یوکرین کے لیے پروازے بند کر دی جرمنی آسٹریلیا نیوزیلینڈ کوویت نے بھی اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کی فوری ہدایت کر دی خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے بھارت کو ایک اور دھچکہ دیتے ہوئے لداخ کے مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ ایشیوز قرار دینے والا بھارت لداخ تنازعہ کو اپنے پسندیدہ فورم کوارڈ گروپ ملے گیا خیتے میں ام کی راہ میں رکاوٹ بھارت بری طرح پھنس گیا چین نے لداخ میں بھارت کے زیر قبضہ مزید علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا لداخ میں بی جے پی کانسل کے سربراہ نے اپنے ٹویٹ میں مزید علاقوں پر چینی فوج کے کنٹرول کی تصدیق کی ہے جہاں چینی فوجیوں نے گاؤں کے افراد کو جانور چرانے سے روک دیا دوسری جانی مسئلہ کشمیر پر ٹوٹ انگ کا راگ علاپنے والا بھارت لداخ کے چین کے ساتھ تنازعہ کو اپنے پسندیدہ فورم کوارڈ گروپ ملے گیا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز کوارڈ گروپ کے وزرہ خارجہ کے اجلاس میں لداخ کا معاملہ اٹھایا گیا ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والے بھارت نے چین پر معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام آئد کر دیا بھارتی حکام اعتراف کر چکے ہیں کہ چین نے ساٹھ سالوں میں لداخ کے 38000 مربع گلومیٹر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یہ رکبہ بنگلہ دیش کے رکبے کے برابر ہے خبر کے اقلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو یکرین سے نکلنے کا مشورہ دے دیا سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی سفارد خانے نے اپنے شہریوں کو یکرین چھوڑنے کے لیے فوری سفارد خانے سے رابطہ کرنے کی حدایت کر دی دیری انساء دیگر عرب ممالک نے بھی اپنے شہریوں کو یکرین کا سفر نہ کرنے کی حدایت جاری کی ہے کوئیت نے یکرین اور روس کے درمیان کی شیدگی کے پیش نظر اپنے شہریوں کو یکرین کا سفر ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کوئیت نے تمام شہریوں سے یکرین کا سفر ملتوی کرنے جبکہ وہاں پہلے سے موجود کوئیتی شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنے شہریوں کو یکرین کا سفر کرنے کے حوالے سے خبردار کر دیا خیار رہے کہ جمعے کو امریکہ کے وزیر خالجہ انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ روس نے یکرین کی سرحت پر مزید فوجی بھیج دیئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے پہلا بغیر پائلٹ بلیک ہاک ہیلی کپٹر تیار کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز اس بلیک ہاک ہیلی کپٹر نے بغیر پائلٹ کے پہلی پرواز کی ہیلی کپٹر تیس منٹ تک فضاء میں رہا اور کامیابی سے لینڈ کی یہ تجرباتی پرواز امریکی ریاست کینٹکی میں واقعہ امریکی فوجی بیس فورٹ کیمبل میں ہوئی یہ بغیر پائلٹ بلیک ہاک ہیلی کپٹر اصلہ ساز کمپنی لاک ہیٹ مارٹن اور ڈی اے آر پی اے کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق اس ہیلی کپٹر کی پہلی ازمائشی پرواز پانچ فروی کو ہوئی تھی اس کے بعد ساتھ فروی کو اس کی دوسری تجرباتی پرواز بھی ہوئی یہ خود مختار بلیک ہاک ہیلی کپٹر ریسکیو میشنز پر کسی پائلٹ کی زندگی کو خطرے میں ڈالے بغیر بھیجا جا سکتے ہیں اور خطرناک جنگی علاقوں میں رسد پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرقی بیت میں پیسیفک جزائر کے نزدیک امریکی عبدوز کی جانب سے روسی سمندری حدود کی خلاف ورزی کی گئی امریکی عبدوز کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزی پر روسی وزارت دفاع نے امریکی فوجی اتاشی کو طلب کر لیا اس حوالے سے روسی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی عبدوز نے روسی حدود سے نکل جانے کی درخواست نظر انداز کی جس کے بعد روسی فوج نے متعلقہ اقدامات کیے تو امریکی عبدوز حدود سے باہر نکل گئی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کو شکست دینے کے لیے دہشتگردوں اور سہولتکاروں کا نیٹورک توڑنا ہوگا پاک فوج کے شعبہ تعلقہ تیامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے آج پنجکور کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پنجکور حملہ پسپا کرنے والے فوجی جوانوں کے ساتھ دین گزارا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو مقامی کمانڈر کی جانت سے سیکیورٹی صورتحال اور ابرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے میکنزم پر بریفنگ دی گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جوانوں سے خطاب میں بروقت اور موسر رد عمل کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی آبادی کی سیکیورٹی اور تحفظ یقینی بنائیں گے جوان اپنی اپریشنل تیاریاں برقرار رکھیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں ملک دشمن اناثر کی سازشیں ناکام بنائیں گے آرمی چیف نے مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہدہ کو خیراج تحسین پیش کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پنجگور کے علاقہ امائدین سے بھی ملاقاتیں کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امائدین کے کردار کو سراہا خبر کی اکلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں تاریخ میں پہلی بار عرب ممالک میں کسی اسرائیلی فوجی افسر کی تائناتی کر دی گئی غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افسر کی تائناتی بہرین میں کی گئی ہے بہرین نے اسرائیلی بہریہ کے اعلی افسر کی تائناتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تائناتی خطے میں جہازوں کی ازادانہ نکل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے بہرینی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی افسر کی تائناتی خطے میں محفوظ اور ازادانہ جہاز رانی کے لیے چونتیس سے زائد ممالک اتحاد کے ایجنڈے کے تحت کی گئی ہے جس کا مقصد خلیجی ممالک کے سمندری حدود اور عالمی تجارتی جہازوں کی حفاظت سمیت ان پر قزاکوں اور دہشتگردوں کے حاملے سے بچنا ہے بہرین کی جانی سے اسرائیلی افسر کی تائناتی سے متعلق تفصیلات بتانے سے گریز کیا گیا ہے تاہم کہا جا رہا ہے کہ چند روز قبل اسرائیلی وزیر دفاع کی آمد پر چیپ آنے والے معاہدوں میں یہ تائناتی بھی شامل تھی واضح رہے کہ گزشتہ روز ایک اسرائیلی افسر کو بہرین میں پانچویں امریکی بہری بیڑے کے رابطہ افسر کے طور پر کام کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی